صدقات و خیرات بھی کرو خود بھی کھاؤ دیسی گھی میں پراتھے بنا کے کھاؤ دیسی گھی میں کھانا بنا کے کھاؤ یہ نہ بولا کہ پیشے ہی نہیں ہیں بیان کرنا آسان ہے دیسی گھی پر اور دیسی گھی کے مشورے دینا آسان ہے جب خرید کے لاؤ تو پتہ چلتا ہے میں جن لوگوں کو مشورے دیتا ہوں نا دیسی گھی کہ ان کے ایک ایک کروڑ کے پلوٹ ہیں بیریئر ٹاؤن میں نہیں ہاری باس آنے اور میرا ایک بالش کا بھی پلوٹ پھر بھی میں کوشش کرتا ہوں اچھے آئیل میں کھانا پکا کے کھاؤں میں کئی دفعہ جوڑیہ بزار میں رنگے ہاتھوں پکڑا گیا ہوں جوڑیہ بزار میں کبھی تیلوں کا تیل نکلوارا ہوں کبھی سرسوں کا نکلوارا ہوں لوگ کہتے ہیں کیا کر رہے ہو بھائی میں نے کہا بھائی گھر میں آئیل کیسا ہونا چاہیے اچھا ہونا چاہیے کیا خیال ہے کوکنگ آئیل کونسا ہونا چاہیے کسی بھی حکیم سے پوچھو سب سے بہترین کوکنگ آئیل تیلوں کا تیل ہے سمجھ رہے ہو نالج یعنی کنالج تو ایسی کہ یہ میں اس لئے بتاتا ہوں دیکھو میرے پاس ایک میڈیا ہے تو اس کے ذریعے بات پوری دنیا تک پھیل جاتی ہے تو اپنا تجربہ شیئر کرنا چاہیے تو خیر کی بات ہے لاکھوں ملین لوگوں تک پہنچ جائے گی کوکنگ آئیل میں آج کل جو حکیم لوگ کا تجربہ ہے کچھ ڈاکٹروں کا بھی وہ کہتے ہیں سب سے بہترین کوکنگ آئیل کون سا ہے تیل خریدیں اور اپنے سامنے تیل نکلوائیں سمجھ رہے ہو پھر اس میں کھانا پکا کے کھائیں تو وہ کیلشیم بہت ہے اس میں ہڑیاں مضبوط ہوں گی کینسر کے خلاف جسم میں مدافعات پیدا کرتا ہے بچوں کو جو بستر پہ پشاب نکل جاتا ہے نا بچوں کا ان کو تیل کھلائے جاتا ہے تو وہ تیل کھلائیں گے تو بچوں کا مسانہ بھی کیا ہوگا مضبوط ہوگا یہ پشاب نکلنے کی بیماری بھی بچوں کی ختم ہوگی مگر مہنگا پڑے گا تو پلوٹ خریدنے سے بہتر ہے اس بوڈی کے پلوٹ کو کیا کرو اس کی فکر کرو پہلے فش کھایا کرو بزار سے جاؤ بیس کلو مشلی اٹھا کے لے آؤ گھر میں اگر اللہ نے پیسے دیئے ہیں نہیں دیا تو پھر حضرت والا سوچا کرو صحیح ہے نا جو ہمارے حضرت سوچتے تھے بھئی اللہ نے دیئے ہوتے تو مشلی ضرورت ہوتی تو اللہ پیسے بھی دے دیتا اگر اللہ نے دیئے ہیں تو کیا کرو فشری جاؤ بیس بیس کلو مشلی اٹھا کے لاؤ بیگم سے بولو روزانہ ناشتے میں بھی فش دوپیر کھانے میں بھی فش اور رات ڈنر میں بھی فش بنگالیوں کو دیکھو فش کھاتے ہیں کیسے ہینڈ سمی سموٹ رہتے ہیں نا ساری زندگی بال کالے رہتے ہیں ہمارے ایک استاذ ہیں بنگلہ دیش کے پورے بال کالے ان کے میں نے کہا آپ کی عمر کی انہوں نے کہا پتہ نہیں چھالیس سال اٹھالیس سال ایسے گھنی کالی داڑی یہ کس کا کمال ہے فش کا مشلی کھا رہے ہیں دباہ کے ہمارے ہاں مشلی ڈاکٹر کے مشورے پر ہفتے میں ایک دن چونکہ دوبارہ خریدتے ہوئے جان نکلتی ہے یار مشلی کیسے گھریدیں یار مشلی کیسے تو بھائی یہ قدرتی چیزیں ان پہ پیسہ خرش کرو اللہ کے مندو شہد کھاؤ کیا کھاؤ شہد کھاؤ